بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر آپ کو معلوم ہے جیسا کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اللہ اکبر اور اس کے بعد جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سنا یعنی کہ سبحانک اللہ اس کا نام ہے سنا سا سے ہے سانون الف تو اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہ دیکھیں ذرا سبحانک اللہم اب رول تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے رول پڑھا تھا کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر آجائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا جو لام ہے یہ درمیان والا اس لام سے پہلے زبر آرہ ہے تو اس وجہ سے ہم اسلام کو موٹا پڑھیں گے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم معذرت وہ تھوڑا سا میٹ گیا تھا یہ آگے پڑھتے ہیں اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے سین جو ہے اس کو اندر سیٹھی کی آواز نکالنی ہے سواد میں اس کو کنورٹ نہیں کرنے سوب ہونے پڑھنا موٹا نہیں پڑھنا سین باریک ہوگا با کے اوپر کل کل کلہ ہوگا کل کل کلہ کہتے ہیں ڈبل آواز جیسے آتی ہے جمبش سوب سوب ایک ہوتا ہے سوب سادہ اب آپ کل کل کلے سے پڑھیں گے تو سوب جیسے آپ گیند ہوتی ہے جیسے ربر کی کوئی گیند ہے آپ دیوار کے اوپر مارتے ہیں ٹکرا کے واپس آتی ہے یا آپ کوئی بند کمرے کے اندر ہو اور آپ وہاں پہ آواز لگائیں تو وہ آواز ٹکرا کے دیواروں سے واپس آتی ہے گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس طرح کی آواز جو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں کل کلہ تو ہم با کے اوپر کل کلہ کر رہے ہیں حروف کل کلہ پانچ ہیں قوف جیم اور دال یہ حروف کل کلہ ہیں جن کے اوپر جمبش پیدا ہوگی تو یہ اب لیٹرز بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں اچھا آگے آگے حا لیٹر حا جو ہے اس کی آواز آپ حلق کے درمیان سے نکالیں گے حا نہیں اس کو سبحا نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا یہ حا کو ہم کھینچ رہے ہیں کیونکہ علف مدہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی چیز میں نے آپ کو یہ جو لفظ اللہ اور اللہمہ کا رول بتایا کہ اس سے پہلے اگر زبر ہو تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں پر کر کے تو دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ سبحانک اللہمہ سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ یہاں پہ بھی حاری ہے اور یہاں پہ دیکھیں میم کی اوپر ہم نے غنہ کیا تھا نون اور میم کی اوپر اگر شد ہو تو غنہ کر کے بڑھتے ہیں وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَا وَبِحَمْدِكَ وَتَبَا وَوْرْتَا کو جلدی بَا کھینچتے ہیں وَبَا وَبِحَمْدِكَ وَا رَا하고َكَس وَبِحَمْدِكُ راکس آگے میم اور کاف کو جلدی پڑھنا ہے موکہ تو یہ پورا لفظ بن جائے گا وَتَبَا راکس موکہ ادھر بھی آپ نے کاف اور سین کا خیال رکھنا ہے کاف کی جگہ پہ کاف نہیں پڑھ دینا سین کی جگہ پہ ساد نہیں پڑھ دینا ان کو باریک پڑھنا ہے وَتَبَا راکس موکہ اس پورے فکرے کے اندر صرف راک و موٹا پڑھیں گے وَتَبَا راکس موکہ نیکسٹ وَتَعَالَ وَتَ وَا وَرْتَا کو جلدی وَتَ عین اور لام کو کہن چھیں گے عَالَ عَالَ دو سیکنڈ تک کھینچنے ہیں دونوں کو برابر کھینچنے وَتَعَالَ آگے جَدُّكَ جیم کو دال سے سختی سے ملانا ہے آواز کو وہاں پہ روکنا ہے پھر دوسری دفعہ دال کو پڑھنا ہے کاف باریک جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا لَا اِلَا یہ لام کیوں پر مد دو رہی ہے کھینچیں گے اس کو وَلَا وَلَا اِلَا وَلَا اِلَا غَائِ رُك اس میں غائن اور را کو موٹا پڑھیں گے یہ یا لین آرہی ہے یا حروفِ لین جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ہم نے اس کا علیدہ سے کلپ ہے تو حروفِ لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں اس لئے ہم اس کو پڑھیں گے غائی اس کو غائی کر کے سختی سے نہیں پڑھنا نرمی سے پڑھنا غائی رُك غائی را کو موٹا غائی رُك اصل میں یہ لفظ غائی روکا ہے لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں وقف رول جب پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو اس کا بتایا جائے گا کہ اس کو ہم کیوں اس طرح پڑھ رہے ہیں اس کو ہم ساکن کریں گے وَلَا اِلَا غائی رُك وَلَا اِلَا غَيْرُك یہ جو بیچ میں میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے اس کے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی آواز نکالیں اور جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے میں شروع سے پڑھتا ہوں اس کو غور سے سن لیں آپ ایک دفعہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا اِلَا غَيْرُكَ دوبارہ پڑھتا ہوں ایک دفعہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا اِلَا غَيْرُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ چکے جی آج کے لئے اتنا ہی اس کی آپ پریکٹس کریں باقی انشاءاللہ پر نیکس کروڈیو کے ساتھ نیکس کروڈیو میں آگیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی